ساتھیوں دو خبریں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان دونوں خبروں کو دھیان سے سنیے اور دھیان سے سننے کے بعد آپ سوچئے کہ اگر ان دونوں خبروں کی پرتال نہ ہوتی ان دونوں خبروں کا سچ سامنے نہ آتا تو دیش کا محول بگڑ سکتا تھا جمع کشمیر کا محول بگڑ سکتا تھا یہ دو خبریں ہیں اور دونوں خبریں اتنی خطرناک ہیں کہ پورے کا پورا دیش کا محول بگڑ سکتا تھا دنگے ہو سکتے تھے یہ تو گریمت تھی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور پولیس نے جو کام کر دیا اگر ویگیان نہ ہوتا اگر سمیدھان نہ ہوتا اور سمیدھان کے تحت پولیس یا قانون کام نہ کرتا تو دیش کا محول مگڑ جاتا آپ اندازہ لگائیے کہ اگر سی سی ٹی وی فوٹیج یا سی سی ٹی وی کیمراز وہاں پر نہ لگے ہوتے تو یہ ویڈیو ریکارڈ نہ ہوتی تو کیا ہو سکتا تھا کس طریقے کا محول مکڑ سکتا تھا یہ تو گریمت تھی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئے یہ تو گریمت تھی کہ پولیس حرکت میں آئے اور پولیس نے ویڈیو کی جاج کی تو معاملہ سلج گیا اگر مان لیجئے کہ اس ویڈیو کی سچائی سامنے آتی تو دیش کے حالات کیا ہو سکتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں حریانہ میں کیا ہوا حریانہ کے نو میں کیا ہوا وہ سب آپ نے دیکھا یہ حالات کیسے بگڑ جاتے ہیں کس طریقے سے دنگے ہو جاتے ہیں اور دنگوں کی وجہ تک پتہ نہیں چلتی کہ آخر ہوا کیا تھا یہ سب کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس سب کو سمجھنے کے لیے ان دو ویڈیوز کو دیکھنا ضروری ہوگا آپ ان دونوں ویڈیوز کو دیکھئے پھر سمجھئے کہ کس طریقے سے دنگے ہو جاتے ہیں بھارت کے اگر کس طریقے سے محول بنا دیا جاتا ہے اور ان دنگوں میں عام جنمانرز گریب لوگ اور بے گناہ لوگ بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو دو ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ان دونوں ویڈیوز کو آپ دیکھئے اور اندازہ لگائیے کہ اگر ان دونوں ویڈیوز کی سچائی سامنے نہ آتی پولیس حرکت میں نہ آتی سی سی ٹی وی کیمرہ میں یہ فٹیج ریکارڈ نہ ہوتی اور دوسری ویڈیو جو پری پلان طریقے سے ہری دوار میں ریکارڈ کی گئی اس ویڈیو کا وہ ویقتی جس ویقتی نے اس ویڈیو میں جو کہا ہے اگر اسے پولیس نہ پکڑ دی تو دیش کا محول کیا ہوتا آپ سب جانتے ہیں کیا حالات بن جاتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ آج کی خبریں کچھ اور ہوتی اور نہ جانے کیا حالات بن جاتے ہیں ایک ویڈیو جمہو کشمیر کا ہے یہ جمہو کا ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر پچھلے دنوں مسجد پر دو یوک تابر توڑ پتھر برساتے ہیں اور ان کے اندر کا گصہ دیکھئے جس طریقے سے وہ مسجد کے شیشے توڑ رہے ہیں جس طریقے سے وہ مسجد کے دروازے پر لاتے مر رہے ہیں دیکھئے اس گصے کو کس طریقے سے مسجد کے اوپر حملہ کیا گیا ہو اب منچہ کیا رہی ہوگی اتنا گصہ کیوں رہا ہوگا اگر آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریے تو یہ دیش کے اندر بن رہے حالات کیا حالات ایسے بن جائیں کیا دیش میں آپ سنکیق اور دھرم بشیشت کے لوگ سوکشت نہیں رہ پائیں جس طریقے سے یہ لوگ اب سٹوری بتا رہے ہیں کہانی بتا رہے ہیں اس کہانی نے پورا کا پورا سین بدل کر رکھ دیا اس کہانی نے پورا کا پورا سین بدل کر کے رکھ دیا آپ اندازہ لگئیے کہ جس طریقے سے دروازے پر لاتیں مارے جا رہے تھے جس طریقے سے پتھر مارے جا رہے تھے جب ان یوکوں کو پتا چلا ہے کہ جو کرتوٹ ان لوگوں نے کی ہے وہ ساری کی ساری سی سی ٹی وی کیمرہ میں ریکارڈ ہو چکی ہے اور ویڈیو وائرل ہو چکا ہے اور پولیس نے ڈھونٹ رہی ہے اس کے بعد میں انہوں نے کیا کہانی سنائی پہلے یہ سنیں میرے نام وینیت سنگ ہے وینیت سنگ شکس تو میں ہی تھا پر ہمیں پتا نہیں تھا مسجد ہے وہ ہمیں کیونکہ تھوڑی گلتی ہو گئی ہمیں پتا نہیں تھا اگر آسے بیسے ہمارے من میں ہوتا تو ہمیں پتا کہ سامنے سی سی ٹی وی لگا ایسا کوئی بات نہیں میں پتا نہیں تھا مسجد ہے وہاں پر ہماری تھوڑی آپس میں تھوڑا کچھ ہو گیا تھا اس لیے تو باقی اگر یہ دیکھو لوگ بول رہے ہیں کہ ریلیجیس ہیڈا ایسا کچھ نہیں ہے میرے کتنے مسلم دوستان میرے میں ان کا پڑتا ہوں جم کرتا ہوں ایک میرے پیچھے بھی یہ سلیم گھڑا ہے ان کے ساتھ بھی رہتا ہوں ان کے بڑے بائی کے ساتھ بھی رہتا ہوں تو اس لیے میرے اگر میرے من میں بھائیوں کو اگر ہوت ہوا تو میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں مسجد مندر گردوارا سب کچھ ہے میرے لئے پر اگر مجھے پتا ہوتا ہوتا مسجد پہلی بار گیا ہوں اس سیڈ میں مجھے آخر ہم ہم واپس آنے لگی ہیں تو ایک لوڈ گیرن ہمیں ٹرن کر کے کٹکر مار دی میری گاڑی کی لیفتا ہیڈ مجھے مجھے پتا ہیڈ راستہ ہم بھی مجھے راستہ بڑا گندہ بڑا گندہ راستہ کبھی گیا ہی نیو سیڈ ہمیں تو پتا ہی مجھے مجھے پہلی بار گے ہم تو بس یہ وہ لوڈ کریر بڑا روکھا ہم نیو گاڑی سترے کی پوچھنے کی آپ نے ہماری گاڑی مجھے گھر سب مجھے پتا نیو کسی گھر م机 مجھے گاڑی ہم تلے باہر آواز گاڑی سب دھائی کوئی بھی آگر چنس کوئی بھی آتا ہمارا کچھ پری پلائن تو تھا ہمارا کی کیا اس کے مہر میں ہوا لڑائی ہو گی تھی جڑب ہو گی تھی اس کے پیچھے ہم گئے ہمیں لگا مجھے ہمیں نمی پتہ چلا جس لی اپنید پتہ چلا جس لی اپنید گسہ جائے ہو نا تو نہیں دیکھتا کہ پچھے بند ہوں سمجھ نہیں آتا تاب کچھ ہمیں گر سے بڑھا تھا کہ نیو کا را رہی رکھ دی انہوں نے اس لیے مجھے سبح پہ چلا کہ ایک ریلیجیس بیلڈکہ ہم نے اٹھاک کر دیا مجھے سبح پہ چلا سبح اس کا نام کیا جی؟ پھر میں آئیس کے ساتھ پیچھے پیچھے کی ہمیں لگا کہ گھر رہے کسی کا مطلب مسجد وغیرہ وہ تو بالکل آؤٹ آف دو وہ تھا نہیں پتا تھا سوری ڈیپلی ویری سوری اگر ایسا گلتی سے ہوا ہے بھگوان سب کا ایک ہوتا ہے مسجد مندر ہمارے لے ایک ہی برابر ہیں ہم کیوں کریں گے دوسٹ ہیں اتنے مسلم دوسٹ ہیں ہماری کوئی وجہ ہی نہیں ہے ہماری کوئی وجہ ہے ہی نہیں مطلب کیوں اس پولیٹیکل ایجنڈر میں پڑیں گے ہمارا وہ وہی تھا جھڑپ ہوئی تھی ایک اس کے پیچھے گئے تھے مطلب بلکل ہی الگ ہو گیا وہ وہ تھا ہی نہیں جو مطلب جو ہوا ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے جو بنا ہے وہ تو ہی نہیں سارا ہم تو یہی کہیں کہ ہوئی تو بہت بڑی گلتی انہوں نے کری ہے کیونکہ مندر مصر گردوارے کے جو یہ ایسے مسئلے ہوتے ہیں نا یہ بڑی نازک مسئلے ہیں یہ بہت اس کو اگر تون لگیا تو بہت لبا جاتا یہ مسئلہ پر چلو اللہ کا شکر ہے ہمیں پلیس پر پورا میڈیا پر بھی بروسہ ہے کہ میڈیا نے بچارے نے ہمارا بڑا ساتھ دیا باقی ہمیں پلیس والوں پر بھی پورا بروسہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی گلتی کی ہے جان بوجھ کر کی جان جان میں کر دی تو وہ پلیس والے ان کو دیکھیں گے ان کو وہ سجا ان کو قرون دے گا ہماری طرف سے تو یہ ہے اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ معافی مانگ رہے ہیں لڑکے کہہ رہے گلتی سے ہوگا یہ ہو گیا تو معاف کرنا میں کوئی چھوٹی بات نہیں معافی مانگنا بہت بڑی بات ہے اگر معافی مانگ لیں گے تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے یہ بھی کوئی اتنی بری بات نہیں تو کہہ میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہے اپنے نوجوان ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ کی تھوڑی چیدہی بات تو اس کے بعد پھر بتائیں گے آپ کو فیل آپ تو ہم اتنے کہیں گے یہاں نماز پڑھنے کے لیے ہم کٹھے ہوگی تھی آپ چاہتے ہیں پلیس کار بھائی جو آپ نے کریں ہاں ہاں پلیس کار بھائی بلکل کریں جی پلیس کار بھائی تو ہم چاہتے ہیں کیونکہ قانون ہی ہے جو انسان کو ایک سہرہ دیتا ہے دیکھو آج تک یہ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے اور بد پلاننگ ہوا ہے اور رہی بات آپ کہہ رہے ہو بھی ماف کر دو یہ میرے حساب سے یہ ایک ملٹنٹ ہے اس کو معافی کی قابل یہ ہے وہ بھی ہمارے کٹھوہ کے اندر کبھی ایسی باردات نہیں ہوا میرے بھائی نے یہ سوال پوچھا تھا یہ پہلی باردات ہے کفی کسی منبر مسجد میں یہ گردوارے میں یہ اس قسم کی باردات نہیں ہوا کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس کے پیشے ہم یہ بات نہیں ہوں کہ کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے ہو سکتا ان کی اپنی سوچ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہوں انہوں نے اپنی کسی سوچ کے ساتھ گلتی کی لیکن اگر وہ اس چیز کا احساس کر جائیں گے کہ کٹھوہ ایک بے مسالے سر کٹھوہ میں جو آپسی بھائی چارہ جو آپسی ہندو مسلم آپسی جو بھائی چارہ آپ کے مادم سے آپ میرے بھائی ہو میں آپ کے مادم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اور بڑھاؤ کیوں کہ آئندہ میرا کوئی نوجوان بھائی چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو وہ کبھی بھی کسی گردوارہ مسجد اور مندر کے ساتھ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو کہانی سنا رہے ہیں کیا اس کہانی میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سچائی ہے اندازہ لگائیے کہ جو اگر یہ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہوتا تو یہ اس ویقتی کی جان لے دیتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا آپ اندازہ لگائیے اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ یہ مسجد ہے مسجد کی مینار کو دیکھ کر کے اس کی سٹرکچر کو دیکھ کر کے سمجھا جا سکتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے ایسا نہیں ہے یہ تصویریاں مسجد کی دیکھئے کیا آپ کو نہیں لگ رہا یہ مسجد ہے اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر مسجد ہے نہیں ہے کیا کسی نے مسجد نہیں دیکھی انہوں نے کبھی مسجد نہیں دیکھی جو انہیں نہیں لگا کہ یہ مسجد ہے اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے کتنی سچائی نہیں ہے یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن اگر وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیج ریکارڈ نہ ہوتی سی سی ٹی وی کیمرہ نہ لگے ہوتی تو محول کیا ہوتا پھر کیا ہوتا آپ اندازہ لگا لیجیے اس لیے آپ دیش کے لوگوں کو سجک رہنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ کس طریقے سے شرارتی انصر محول بگاڑتے ہیں کس طریقے سے دیش کے لوگوں کو بھرگلایا جاتا ہے اور دیش میں دنگے کروا دیا جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں ویڈیو نمبر دو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے یہ ہری دوار کا ویڈیو ہے اس ویڈیو کو دیکھئے یہ ویٹتی کیا کہہ رہا ہے اپنے اپنے نام مدھا ہو جعویز حسین اور آپ ابھی جو بھکسہ مانگ رہے ہو ہری دوار میں مانگ رہے ہیں اس ہری دوار میں ایسا کوئی ہندو نہیں ہے جو مسلمانوں کا مقابلہ کر لے کہ ہندووں میں جو بکباس ہے آپ یہ ہاتھ کدر دکھا ہے خواجہ قریب نواز سے دعا قبول کروا رہے ہو یہ تو بتاؤ یہ ہمارے اللہ نے بنای ہے یہ اللہ نے بنای ہے یہ ندیہ کس نے نکالی ہے اللہ نے نکالی ہے یہ ہمارے محمد نے نکالی ہے آپ کے بھی نہیں میرے محمد نہیں ہے ہمارے ہیں میرے یہی ہیں جن کے پاس میں آیا ہوں میرے یہی ہیں ہمارے نہیں ہے ارے باڑ میں جائے پیٹ بن لے کی بات تو کتھ پا ہی بھل لے پا کئی پہ بھی کھا لے گا ایسے کتھوں کی تیرورت کیا ہے کتھ پا کچھا بلا تھپڑ مار دوگے نا میں نے ہندو ہو کر ہندو دھرم کے بارے میں گالی سنی آپ کے موہ سے اور میں آپ کی عمر کی ویسے آپ کو تھپڑ نہیں مارا آپ نے دیکھا اس وقتی نے کیا کہا اس وقتی کا نام جعوید حسین بتایا آپ نے ویڈیو میں سنا ہوگا جعوید حسین کیا کہہ رہا ہے یہ ہری دوار میں جو دھرم کی نگری ہے دھرمی لوگوں کی آستہ سے جڑا ہوا شہر ہے وہاں پر گنگا کے گھاٹ پر یہ ویڈیو کیا کہہ رہا ہے اس کا نام جو اس ویڈیو میں اس نے بتایا وہ جعوید حسین بتایا گیا ہے میں پھر سے بتا رہا ہوں جعوید حسین بتایا گیا اس نے بھرامن سماج کیلئے اور دھرم اکستل کو لے کر کے کیا کہا وہ سب آپ نے سنا لیکن اب دیکھئے اس کہانی میں جو ٹویسٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب اس ٹویسٹ کو دیکھئے اس ویڈیو کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے کسی کو یہ انتاظہ نہیں تھا کہ یہ ویڈی کبھی پکڑا جائے گا اس نے جو کہنا تھا اس نے کہہ دیا اور اس کہنے کے بعد حریدوار جیسے شہر کا محول کیا ہو سکتا تھا یہ یوں کہیے کہ پورے بھارت کا محول کیا ہو سکتا تھا آپ اندازہ لگائیے کہ ہریانہ کے نو میں کیا ہوا تھا پورا کا پورا ہریانہ جل اٹھاتا آپ اندازہ لگائیے کہ ان دھارمک مدوں سے جب یہ مدے پھڑکتے ہیں تو دیش کے ناغریکوں کا دیش کے لوگوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے اور کئی بے گناہ لوگوں کی جانے چلی جاتی ہیں حالانکہ وہ گھر سے دھارمک ستل کی یاترہ کرنے کے لیے بھائے ہوتے ہیں انہیں اس چیز کا علم تک نہیں ہوتا کہ کیا وہ گھر زندہ لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں گے وہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ وہ گھر سے تیرت یاترہ کے لیے آئے ہیں وہ راستے میں دنگے ہو سکتے ہیں وہ دنگے کیوں ہوتے ہیں وہ ایسے ویڈیوز کے قارن ایسے لوگوں کے قارن جو ایسا پروپکنڈا بناتے ہیں ان دونوں ویڈیوز کو میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دکھانے کا قارن یہ ہے کہ آپ سب کو سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ کس طریقے سے دیش کا محول بگر دیا جاتا ہے اور آپ کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی اور جب تک آپ سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں کئی سو لوگوں کی جانے جا چکی ہوتی ہیں کئی دکانوں کو جلا دیا گیا ہوتا ہے کئی لوگوں کے گھر جلا دیا گیا ہوتے ہیں کئی نردوش لوگوں کو مار دیا گیا ہوتا ہے یہ خبر میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اس شرارتی انصر کس طریقے سے محول کو بگڑتے ہیں پہلی گٹنا جمعہ کشمیر کی ہے جو مسجد میں نے آپ کو دکھائی جس مسجد کے اندر کا یہ سارا واقعہ ہے آپ حالانکہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اندھیرے میں یہ پتا نہیں چلا کیسے مسجد ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر وہ کسی کا گھر ہوتا تو اس گھر کے اندر کوئی ویقتی یا اس گھر کے سدسیاں موجود ہوتے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ تو جان لے لیتے جس طریقے سے یہ پتھر تاورتور بڑسا رہے ہیں اگر اس گھر کے اندر پریوار ہوتا تو اس پریوار کے سدسیوں کی جان کیا سرکشت تھی کہانی نمبر دو پر آتے ہیں جو ہری دوار کی کھٹنا اب یہ ویڈیو دوبارہ سے دیکھئے یہ ویڈیو نمبر دو ہے یہ ہمارے اللہ نے بنائی ہے یہ اللہ نے بنائی ہے یہ ندیہ کس نے نکالی ہے اللہ نے نکالی ہے یہ ہمارے محمد نے نکالی ہے آپ کے بھی نہیں میرے محمد نہیں ہے ہمارے ہیں میرے یہی ہیں جن کے پاس میں آیا ہوں میرے یہی ہیں ہمارے نہیں ہیں آرے باڑ میں جائے بیٹ بن لے بات تو کتا ہی بل لے تا کئی پہ بھی کیوں کھا لے گا ایسے کتوں کی تیرورت کیا ہے کتا کچھو بلا آپ نے ان کو برامنوں کو برامنوں کو آپ کتا بول رہے ہیں اور کیا آپ کو ہندو درم کے اچھائی بتاؤں مجھے مت بتاؤں مجھے مت بتاؤں ہندو درم کے اچھائی یہ ہے کہ آپ ایک ہندو کے سامنے برامنوں کو گالی دے رہے ہو ہندو درم کے گالی دے رہے ہو اور میں آپ کی سن رہا ہوں میں آپ کی سن رہا ہوں آپ اسلام کے بارے میں گالی سن دوگے نہیں سنوگے نہیں سنوگے نہیں سنوگے جب اس ویڈیو میں جس ویڈیو میں جس ویڈیو کا نام کتنے لمبے ہوتے ہیں یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں پولیس اس ویڈیو کو آریسٹ کرتی ہے اور اس کے بعد دوسرا ویڈیو سنیے اب یہ ویڈیو کیا کہتا ہے دلیب بغیل ہے میرے پتا جی کا نام سری بھگوٹی پرساد بغیل ہے میں دام دھموٹا کا رہنے والا ہوں پوشٹ خونڈول خانہ ٹوپی جلاغرہ کرنے والا ہوں ایک بیہکتی مجھے دنگا گھاٹ میں ملاتا جو کہ رات تریجے تس کے ساڑھے نو تس مجھے لگوک مجھے ملاتا اس لئے مجھے کچھ بھانٹر پر خلاپ لا دیا اس کے بعد میں مجھے بھولتا ہے ایسے ایسے بھولنا ہے آپ کو یا یہ نام لینا جعبید حسین ایسے کر کے مبیر کے کروایا اور میرا نام حاصلی دلیب بغیل ہے تو آپ نے سنا اب اس ویقتی نے کیا کہا اس ویقتی کا نام سنیں نام سنتے ہی آپ چوک گئے ہوگے آپ کے کانوں کے کپاٹ کھل گئے ہوگے آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگیا کیسے دنگے ہوتے ہیں کیسے دنگے بڑھگائے جاتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کی جانے چلی جاتی ہیں ایسے ہوتے ہیں دنگے آپ کو سمجھ نہ ہوگا کہ دھرم کے نام پر کیسے لڑا دیا جاتا ہے اور کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی کی ہوا کیا اور جب تک اس کارن کو سمجھنے کا پریاس کیا جاتا ہے اس وقت تک بھاری نقصان ہو چکا ہوتا ہے سنگیان میں ایک ویڈیو آیا تھا جس میں ایک ویکتی ویسیز دورہ ایک دھارمک بھاونوں کا آہت کرنے کے لیے ایک ویڈیو جاری کیا گیا تھا جس میں اس کو ایک سمجھ دائے ویسیز کا بتایا گیا تھا پولیس نے اسے تتکال سنگیان میں لیا اور کوتوالی نگر چھتر میں ایک ابیوگ پانسو پانچ میں قائم کیا گیا جو ویکتی اس میں اس ویڈیو میں بول رہا تھا اس کی پہچان پولیس کے دورہ تتکال کی گئی تھی اور اس کے جب پوچھتاچ کی گئی تو اس کا نام دلی بھگیل آگرہ کا یہ رہنے والا ہے اس کے دورہ جب اپنے کنفیشن میں یہ بتایا گیا کہ کچھ ایک دو لوگوں اس کے سمپر کر کے کچھ نسلہ پدار پلا کے اور اس طریقے سے بولنے کے لئے اسے پروتسائید کیا گیا تھا اور یہ جو ویکتی ہیں جن کے دورہ یہ پرتک کیا گیا ہے اس کے پولیس ان کے تلاس کر رہی ہے اور جو بھی ویڈی سمبت کاروائی ہے وہ اس میں کی جائے گی کہ اگر اس ویکتی کو پولیس نہ پکڑتی اور یہ ویڈیو دو دن اور وائرل ہو جاتا تو حالات کیا بن جاتے ہیں اس ویکتی کا نام ویڈیو میں جو بتایا گیا وہ جعوید حسین بتایا گیا یہ ویڈیو ہری دور کا تھا اس کا اصلی نام جو ہے وہ دلیب بھگیل ہے اس کے پتا کا نام بھگوطی بھگیل ہے یہ آگرہ کا نباسی ہے اور بھگیل دلیب بھگیل میرے خیال سے مسلمان نہیں ہوگا کس طریقے سے شڑینتر اچا گیا حالانکہ اب پولیس اس ویکتی کو ٹھونڈ رہی ہے کھوج رہی ہے جس ویکتی نے یہ ویڈیو بنایا اور اس ویکتی نے کیا کہا اس ویکتی سے کیسے ویڈیو بناوایا گیا آخر منچہ کیا تھی آپ سمجھ لیں جیے اور ان دونوں ویڈیوز کو دیکھئے کہ یہ دونوں ویڈیو ایک جمع کشمیر میں اور ایک ہری دوار میں اگر دونوں طرف سے محول خراب ہوتا تو کتنا نقصان ہوتا کیا حالات بن جاتے ہیں یہ تو گنیمت ہے کی ویڈیان کام آیا اور ویڈیان نے پھر سے کئی بے گناہ لوگوں کو مرنے سے بچا لیا موت کے گھاٹ چڑھنے سے بچا لیا اور سرکار کی سمپتی کو جلنے سے بچا لیا یہی تو ہے ویڈیان یہی ہے سائنس اور اگر سائنس نہ ہوتی ویڈیان نہ ہوتا تو حالات کیا ہوتے وہ سب آپ جانتے ہیں کیا یہ اروپی یہ مجرم پکڑے جاتے کیا ایسے لوگ معافی مانگتے کیا ایسے لوگوں کی حقیقت کبھی آپ کے سامنے آتی آپ دیکھتے رہے ہیں آٹی ایڈیان دنز لوگ تنتر کا پہرے دار تھا کہ ہم پہنچا سکے آپ تک خبریں جو نہیں پہنچتی یا پھر جو نہیں پہنچائی جاتی دھنے بات اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آر ٹی ای انڈیا نیوز آپ سب کی آواز اسی پرکار اٹھاتا رہے تو آر ٹی ای انڈیا نیوز کی آر تھک سائطہ کریں